اسرائیلی حملے میں شہید حزبولہ کے سربراہ حسن اسرولہ کا جستے خاکی تباہ شدہ امارت کے ملبے سے مل گیا حسن اسرولہ کی جسم پر کوئی بڑا زخم نہیں لگا لبنان میں تین روزہ سوگ، ایران میں بھی پانچ روزہ سوگ، سیاہ پرچم لہرہ دیے گئے قائم مقام وزیراعظم کی زیر استدارت لبنانی کابینہ کا ہنگام اجلاس صورتحال کا جائزہ نجیب مکاتی کا کہنا ہے سفارتی آپشن کے سوا لبنان کے پاس کوئی حل نہیں ہے اسرائیل کا حزبولہ کے مرکزی کانسل کے روکن اور سینے رہنما نبیل کاؤکی شہادت کا بھی دعوی اسرائیلی فاظ کے مطابق حسن اسرولہ کے ٹھکانے پر نو سو بیس کلو وزنی بنکر شکن کے ساتھ اسی دیگر نویت کے مزائل برسائے گئے اسی ٹن سے زائد بارود استعمال کیا گیا جنگی تیاروں نے ہر دو سیکنڈ بعد بارود اسی نشانے پر گرایا گیارہ ماہ سے پائلٹ الٹ تھے غزہ لمنان کے بعد اسرائیلی فضائیہ کے یمن میں حملے چار افراد شہید انتیس زخمی درجنوں سے ہونی تیاروں نے ہدیدہ اور راسی سامیب اندرگاہ اور بجلی گھروں کو نشانہ بنایا بمباری کباد ہدیدہ شہر کی کئی علاقوں کی بجلی بند اور میڈیا کے مطابق اسرائیلی تیاروں نے تیل زخیرہ کرنے والی تنصیبات پر حملے کیے اوسیوں نے اسرائیلی حملے کے پیشن اثر انہیں پہلے ہی خالی کر لیا تھا حسن نسلاللہ کی شہادت کے خلاف کراچی میں مجلس وحدت المسلمین کی ریلی مظاہرین اور پولیس میں جھڑا پمریکی کانسلیٹ جانے کی کوشش پر پولیس کا دھاوا مظاہرین پر لاتھی چارج پولیس کی شیلنگ اور فائرنگ سے خواتین سمیت مظاہرین کی حالت غیر مظاہرین کا پولیس اور صحافیوں پر پتھراؤ متعدد صحافی اور پولیس اہلکار زخمی وزیر داخلہ سنز یا لنجار کا نوٹیس ڈی آئی جی ساؤت سے تفصیلات طلب اسلامباد میں بھی مجلس وحدت المسلمین کی ریلی دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر سابق سینیٹر مشتاق احمد اور اہلیہ سمیت 45 افراد گرفتار لاہور میں مال روڈ پر وحدت المسلمین کے زیر احتمام ریلی نکالی گئی لبنان کی کشیدہ صورتحال فلائٹ آپریشن بند کئی پاکستانی خاندان بیروت میں فس گئے پاکستانیوں کی حکومت سے فوری محفوظ انخلاقی اپی کہا شام کا راستہ غیر محفوظ ہونے کے سبب لبنان سے نکلنے کا زمینی راستہ بند ہے ادھر وزارت خارج اسلامباد اور بیروت میں پاکستانی صفارت خانہ سرگرم کرائسز منجمنٹ یونٹ متحارک لبنان میں فسے ہوئے پاکستانیوں سے رابطہ کرنے کی ہدایی مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے جالی پارلیمنٹ سے آئینی ترمیم کرانا مناسب نہیں یہ پارلیمنٹ اتنی بڑی ترمیم کا منڈیٹ ہی نہیں رکھتی جتنی مرضی دھاندلی کر کے منڈیٹ چلا رو ہم میدان میں رہیں گے عدلیہ میں اصلاحات کر کے آئینی عدالت کی طرف جانا چاہیے نہ ہی مرکس اور نہ ہی خیبر پختمخواہ میں عوام کی حکومت ہے خیبر پختمخواہ میں ہمارا منڈیٹ چرا کر پی ٹی آئی کو دیا گیا پی ٹی آئی کو جلسوں کی اجازت ہونی چاہیے سیاسی کارکنوں کو روکنا غیر جمہوری رویہ ہے علی امین گنڈاپور کا لبو لہجہ بچپنے کی سوا کچھ نہیں ادھر جی ایو آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات مولانا فضل الرحمان بلا مقابلہ پارٹی کے امیر منتخب ہو گئے وفاقی حکومت کا چھے وزارتیں اور ڈیڑھ لاکھ حالی اسلامیاں ختم کرنے کا اعلام وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کا کہنا ہے کہ نون فائلرز گارڈیاں اور جائدات نہیں خرید سکیں گے روان سال فائلر کی تعداد سولہ لاکھ سے بڑھ کر برتیس لاکھ ہو گئی دیکھیں گے انہوں نے کیا ظاہر کیا اور اصل اساسے کیا ہیں سیول سروس ایکس میں ترمیم لائی جائے گی چھے وزارتیں ختم کرنے کے فیصلے پر عمل درامت کیا جائے گا دو وفاقی وزارتیں زم ہو گی آئی ایم ایف کا موجودہ پروگرام آخری ہوگا علی امین گنڈاپور گالی سے اب گولی پر آ گئے اس سے وہ اپنا نقصان کریں گے کسی اور کا نہیں گولی چلانے اور لاشیں گرانے کا گنڈاپور کا بیان ناکامی کا اعتراف ہے وفاقی وزار اطلاع تطا تارڑ کا رد عمل کہا علی امین گنڈاپور خیبر پخصمخہ حکومت چلانے کے قابل نہیں اسلام بادر اور پنجاب پر لشکر کشی کی دھمکی نومی دہرانے کا اعلان ہے پنجاب کی وزار اطلاع تظم بخاری کا کہنا ہے جو کرنا ہے خیبر پخصمخہ میں کریں پنجاب لا بارس نہیں قانون توڑنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے مریم نواز کو اپنی ریٹ منوانہ آتی ہے مریم نواز کو اپنی ریٹ منوانہ آتی ہے